بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا بھی کیا ہوتا ہے ایک idea generated ہوتا ہے بارات تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ یہ standard جو ہے وہ basically تین چیزوں میں deal کر رہا ہے ایک accounting policy ہے دوسرا accounting estimate ہے اور تیسرا جو ہے وہ errors ہیں تو سب سے بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ policy کس چیز کا نام ہے تو اگر آپ کی جو basic concept develop ہوئے تھے یا develop ہوئے ہوں گے اس میں آپ نے ایک چیز پڑی تھی adjustment adjustment تو اس adjustment کو سمجھانے کے لئے میں ایک concept develop کرتا ہوں وہ concept ہوتا ہے policy and procedure تو میں کہتا ہوں جناب what is adjustment adjustment is the reconciliation between policies and procedure ایک چیز آپ کی policy ہے لیکن آپ کا procedure اگر اس policy کے حساب سے نہیں چل رہا تو پھر آپ اپنے procedure کو policy کے مطابق بنانے کے لئے year end پہ کیا پاس کرتے ہیں adjustment تو اس سے پہلے کہ مطلب یہ بات آگے بڑے ہم policy کو سمجھنے ہی خوش کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے پچھلے concepts کو recall کرتے ہیں accounting policies are specific principles وہ principles جن پر آپ کی accounting کی بنیادیں کھڑی ہیں for example accrual principle accrual basis of accounting تو accrual principle میں آپ کیا بولتے ہیں revenues are recorded when the write-off receivable become established expenses are recorded when they are occurred they are to be occurred and they are likely likely to be occurred اور میں اس پر ایک point یہ کہتا ہوں جناب کہ جب آپ six books of original entries کو استعمال کرتے ہیں تو ان six books of original entries کے اندر آپ کے پاس accrual basis پر revenue کو record کرنے کے لئے آپ کے پاس دو ہی books موجود ہیں sales day book اور accrual basis کو فوری طور پر expense کو record کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک ہی book موجود ہے اس کا نام کیا ہے purchases day book and purchases return day book تو پھر آپ کرتے کیا تھے جناب کہ جتنے بھی revenues اور expenses جو تھے وہ اگر sales اور purchase کے علاوہ تھے تو وہ آپ کی trial balance تک کیسے پہنچتے تھے ان کی payment ہوتی تھی وہ payment جاتی تھی کہاں پر جرنل لیجر میں اور جرنل لیجر سے پہنچتی تھی کہاں پر trial balance تو یہ آپ کو accrued expenses prepaid expenses un-earned income ٹھیک ہے accrued income اس کی adjustment کیوں پاس کرنی پڑتی تھی to make your procedure as per policy آپ اپنے procedures کو policy کے حساب سے بنانا چاہتے کیوں اس لیے کہ باقی expenses اور incomes کو record کرنے کا آپ کا procedure تھا وہ cash based تھا مطلب جتنا pay کیا اتنا record کیا جتنا receive کیا اتنا record کیا جتنی entry cash book میں گئی ہے اتنی آپ کو کہاں دکھ رہی ہے trial balance میں تو اگر آپ کا expense actually زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ نے rent pay کیا ہے گیارہ مہینے کا for example گیارہ لاکھ روپے لیکن آپ پر rent ڈی ہوا ہے بارہ مہینے کا بارہ لاکھ روپے تو آپ کا trial balance گیارہ لاکھ کیوں شو کر رہا ہے اس کا مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا pay کیا ہے اتنا cash book میں انٹرک کیا ہے جتنا cash book میں انٹرک کیا ہے اتنا گیا ہے کہاں پر trial balance کے اندر through journal ledger تو آپ problem کیا ہے as per policy آپ کا expense جانا چاہیئے statement of comprehensive income کے اندر 11 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے اور آپ کا trial balance شو کر رہا ہے 11 لاکھ روپے جتنا آپ نے pay کیا تو آپ کو 1 لاکھ سے کیا pass کرنی ہوتی adjustment یہ پرانی بات ہے دوبارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو یہ ساری باتیں recall ہو جائیں تو کیونکہ آپ accrual basis of accounting follow کر رہے تھے لیکن آپ کا accrual basis of accounting follow کرتے ہوئے کچھ procedures کیا تھے cash basis تھے تو آپ نے adjustment pass کر کے اپنے procedure کو policies reconcile کر دیا یہ بنیادی بات آپ کی سیکھی ہوئے تو principles اب اس پہ ہم بات کو آگے پڑھاتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس بات کو اور آگے لے کے جاتے ہیں تو ہم نے کہا revenues are recorded when the right of receivable become established تو وہ جو right to receive establish ہونے کا point تھا وہ point بھی decide کرنا ہوگا when goods are dispatched when goods are received تو کیا آپ کو policy نہیں بنانا نہیں sales policy کہ آپ revenue کس point پر مانتے ہیں کہ آپ کا right to receive کیا ہوگیا establish ہوگیا وہ point کیا ہے FOB shipping point FOB destination کہ اگر آپ نے ایک طرف goods کیا کر دیں ship کر دیں goods load کروا دیں goods go down سے کیا ہوگئیں dispatch ہوگئیں آپ کے لئے sale ہوگئیں آپ کا risk and reward جو اگلی party کو کیا ہوگا transfer ہوگا یہ policies تو ہیں یہی تو وہ principles جن کی base پر آپ کیا کرتے ہیں اپنی revenue recognition کیا کرتے ہیں آپ تو آپ کے پاس پورا standard موجود ہے لیکن اس میں contracts آتے ہیں اور contracts والے points پر الگ سے discuss ہوتے ہیں لیکن اگر ہم جنرل بات کرنا تو آپ کی جنرل policy ہوتی ہے revenue record لیکن اگر ایک online business ہے تو وہ online business کیا کرے گا وہ اپنی policy کبھی بھی sales کی dispatch base نہیں بنایا گا بلکہ online business جب تک وہ goods customer کے گھر تک نہ پہنچ جائیں تب تک وہ اس کے لئے goods sold نہیں ہے جب تک وہ اس کو accept بھی نہ کریں بہت سارے اس میں factors آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب principles آپ بناتے ہیں پھر اس کے پاس bases of measurements آپ کے پاس ہیں bases کیا آپ کے پاس چار bases of measurement اگر آپ کو یاد ہو historical cost method کسی بھی asset اور liability کو measure کرنے کے لئے آپ کے پاس چار bases of measurement ہے نا historical cost current cost net relizable value and present value تو bases of measurement of assets and liabilities تو اگر آپ ایک bases سے دوسری base پر آتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے accounting policy کا کیا ہوگا change دوگا اور اس سے پہلے اگر کوئی شخص practically بات کریں تو مطلب ویسے تو ہم corporate world کے اندر جو ہیں وہ accrual based accounting follow کر رہے ہوتے ہیں لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایک business cash based accounting follow کرتا ہے اور اگر وہ cash based سے convert کرتا ہے اپنے آپ کو accrual basis کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے change in accounting policy اچھا تھی اس کے بعد basis of measurement of assets and liabilities ہو گیا اس کے علاوہ conventions ہیں مطلب asset کو historical cost پہ ہی رکھنا کیا کلاتا ہے historical cost convention کلاتا ہے پھر اس کے بعد different rules اور practices ہاتی ہیں جیسے آپ ایک balance ہے آپ کی tendency آپ کے rule ہے کہ آپ اپنے retain earning 20% balance وہ کیا کرتے ہیں general reserve میں کیا کرتے ہیں transfer کر لیتے ہیں مختلف قسم کے reserve create کرنا پھر practice کونسی practice کہ یہ اکثر question میں لکھا ہوتا ہے اکثر یہ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ company کی practice ہے کہ company کیا کرتی ہے جو incremental depreciation ہے اس کا effect surplus سے retained earning میں transfer کرتی یہ بھی practice ہے اس کا مطلب کیا ہوا آپ چاہیں تو اس کو practice کریں آپ چاہیں تو نہ کریں لازم نہیں ہے آپ نے ایک دفعہ asset کو revalue کر دیا تو revalue کرنے کے بعد آپ کے پاس option ہے کہ آپ پورے surplus کو realize اس point پر جس point آپ asset کیا کریں گے dispose of کریں گے یا پھر آپ revolution surplus کو realize کریں وقت کے ساتھ ساتھ جو کہ effect ہوگا آپ کی incremental debris session کا اس سے آپ entry pass کریں کیا return earning credit revolution surplus debit تو یہ بھی یہ آپ کی practice ہے کمپنی یہ practice follow نہیں کرتی اس پہ depend کرتا ہے اگر ہم CA کے exam دیکھتے ہیں تو ہمارے CA کے exam میں ہم یہ assume کرتے ہیں company practice کرتی ہے لیکن اگر ہم ACT کے examer کو دیکھتے ہیں تو ACT کے exam میں بچہ کیا کرتا ہے جب تک لکھاوا نہ ہو نا کہ یہ practice exist کرتی ہے نہیں وہ incremental depthion کی entry pass نہیں کر رہا ہوتا دیکھیں دونوں examers کی approach میں کیا ہو گیا فرق ہو گیا ہمارے understood بات ہے اچھا اس کے لئے وہ اور کون کون سے principles ہیں اور کون کون سی چیزیں اس میں آتی ہیں دیکھیں کہاں کہاں ہمارے پاس وہ یعنی کہ بنیادی principles involved ہیں آپ ایک asset کو depreciate کرتے ہیں تو ذائع سی بات ہے depreciation method choose کرنا ہے تو depreciation method کس base پر choose کیا ہے اس کی بھی base ہے نا وہ کیا asset کی consumption کہ یہ asset کس پیٹرن پہ consume ہو رہا ہے اس کا economic benefit کس پیٹرن پہ مل رہا ہے اس چیز کو آپ نے base مان لیا یہ آپ کی base ہے to decide what method of depreciation بیسس یعنی کہ straight line تو یہ آپ کو per year constant economic benefit دے رہا ہے اگر کوئی building اس طریقے سے اور اگر آپ کو یہ decreasing پیٹرن میں economic benefit دے رہا ہو تو آپ اس کی base دیکھتے ہیں کہ اس کا pattern کیا چل رہا ہے اس pattern کے حساب سے آپ کیا کرتے ہیں method of depreciation choose کرتے ہیں اس کا مطلب اگر آپ change کرتے ہیں کہ اس کو method of depreciation کو تو یہ بھی change in accounting policy ہے اگر آپ کیا کرتے ہیں cost model سے switch کرتے ہیں between what revaluation model تو یہ بھی کیا ہے change in accounting policy اچھا جناب آپ کو cost of silver count کرنی ہے ایک قسم کی inventory ساری کیا ہو چکی ہے mix ہو چکی ہے جس میں مطلب previous rate کی inventory بھی تھی اس کے بعد والے نئے rate کی inventory ساری inventory mix ہو چکی ہے تب آپ cost of goods sold کیسے work out کریں گے تو آپ کے بعد base ہے first in first town یا average cost method تو اگر کوئی اپنا basis اس کی change کرتا ہے کوئی method of valuation of inventory change کرتا ہے جو FCO سے FIFO پہ آتا ہے FIFO سے FCO پہ آتا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے جناب اس change کو بھی ہم کیا بولیں گے change in accounting policy تو یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ٹھیک ہے جی تو یہ accounting policy کا change جو ہے وہ ان چیزوں کو پہلے ساتھ سے پہلے آپ کو identify کرنا ہے کہ accounting policy کیا ہے جنہیں آپ جو بھی accounting کر رہے ہیں principles کی basis پر principle basis convention rules and practices ان کی base پر جو کچھ بھی آپ determine کر رہے ہیں وہ آپ کی accounting policy جیسے ایک اور example ہم لیتے ہیں full year depreciation and fractional proportionate pro-rata basis depreciation تو آپ کیا کرتے ہیں fully year depreciation بھی charge کرتے ہیں کسی asset کے اوپر اور fractional بھی charge کرتے ہیں monthly policy جس کو آپ بول سکتے ہیں تو جس business کی policy fully year ہوتی ہے fully year ہی charge کر رہا ہوتا ہے جس business کی policy کیا ہوتی ہے fractional ہوتی ہے وہ fractional ہی charge کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے سامنے مختلف situation آتی ہیں اور یہ ساری policy entity apply کرتی ہے applied by an entity in preparing and presenting financial statement اب سوال ہے کہ accounting policy ہم select کہاں سے کرتے ہیں accounting policy اب accounting policy میں بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں دیکھیں ایک چیز ہے مطلب جو مجھے ڈماغ میں آرہا ہے میں آپ سے discuss کرتا چلا جاروں دیکھیں ایک چیز اور اس میں آگا ہے یہ بتائیے what is cash and bank تو بہت ساری companies اپنے accounting policies میں لکھتی ہیں کہ جو cash in hand ہے جو cash at bank ہے اور جو check receive ہو گئے اب تک deposit نہیں ہوئے bank میں وہ بھی ہم کیا مانیں گے cash ہی مانیں گے نا اس کو کیونکہ ہم in good faith ان checks کو receive کر رہے ہیں obviously جب بھی ہم ان کو bank میں deposit کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہمیں ان کے بدلے ہمارے account میں پیسہ کیا ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بھی report کرتے ہیں financial statement کے اندر کوئی بھی asset کوئی liability اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے بنیاد یا کوئی نہ کوئی principle ہوتا ہے اگر آپ کیسے کی جائے selection of accounting policy اچھا تو accounting policy کا selection جو ہے وہ دو طریقوں سے ممکن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ principles کہاں سے pick کریں آپ آپ basis کہاں سے pick کریں obviously اس بارے میں آپ کے پاس سب سے پہلے کیا ہے کہ کوئی بھی standard یا اس standard کی interpretation وہ standard خود آپ کو اس بارے میں کیا کرے guideline وہ standard خود بتائے گا جناب کیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ accounting policy کیا pick کرنی ہے ایک standard ہے یا اس کی interpretation لیکن بعض دگاؤں پر standard کیا ہوتا ہے خاموش جاتا ہے جیسے standard یا اس کی interpretation کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھا جاتے ہیں کیا میں نے آپ کو boring cause پڑھاتے وقت میں نے آپ کو بتایا کہ boring cause کا جو standard تھا وہ 2007 میں اس 23 revise ہوا تھا اور اس 23 revise ہونے سے پہلے کی story کیا ہے کہ دو treatment تھے ایک benchmark treatment اور ایک alternative treatment یہ تھا کیا آپ کی مرضی ہے اگر آپ benchmark treatment follow کرتے ہیں آپ کسی بھی بارنگ cause کو expense out کر دیں مطلب چاہے وہ qualifying assets سے belong کریں یا نہ کریں لیکن اگر آپ اپنی accounting policy choose کرتے تھے کونسی alternative یعنی کہ آپ qualifying asset کے اوپر boring cost capitalize کرتے تھے اور other boring cost آپ charge کرتے تھے profit and loss accounting یا آپ کی accounting policy یعنی اپنے پرنسپل بنایا تھا کہ وہ boring cost جس جو کسی qualifying assets سے belong کرتی ہے اس کو میں capitalize کروں گا میں اس کی capital working progress کی cost کا part بنا دوں گا لیکن وہ boring cost جو کہ اس کے علاوہ ہے other boring cost آپ کے بزنس کے operations میں استعمال ہو رہی ہے working capital میں استعمال ہو رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو charge کریں گے profitable اور میں یہ آپ نے کہاں سے پک کیا خود تو نہیں بنایا خود ساکتہ اصول تو نہیں ہے کہاں سے اٹھایا standard سے یہ standard revise ہو گیا 2007 میں اس کے بعد 2009 میں کیا ہوا revise standard apply ہوا اور وہ standard کیا کہتا ہے جناب جو کل تک کا alternative treatment تھا وہ آج کا کیا ہے benchmark treatment مطلب boring cost incurred on the construction or acquisition of a qualifying asset is mandatory to be capitalized جو boring cost آپ نے انکر کیے کسی بھی qualifying asset کی construction میں یا acquisition میں اس کو آپ نے لازمی آپ کیا کرنا ہے capitalize کرنا ہے یہی آپ کی accounting policy اب ذرا سوچئے کہ کل تک وہ businesses جو کل تک کا benchmark treatment follow کر رہے تھے یعنی وہ ہر قسم کی boring cost expense out کر رہے چاہے qualifying asset سے belong کرتی ہو یا نہ کرتی ہو تو اب کیا ہوا اب ان کے لئے standard تقدیل ہونے سے standard revise ہونے سے کیا ہوگیا accounting policy میں کیا آگیا change آگیا that is called what change in accounting policy یہ پہلا point آگیا آپ کے سامنے چلیں اس کے بعد دوسری example لیتے ہیں 2001 میں جو ہے وہ leafo obsolete ہوگیا تو وہ business entities جو leafo follow کر رہے ہوں گی تو ان کے لئے کیا ہوگا یہ change in accounting policy ہوگا آپ ان کو leafo سے fco پہ یا fifo پہ آنا ہے چلیں جانا آپ recent بات کر لیتے ہیں IFRS 16 IFRS 16 میں کیا تھا لیسی کے لئے پہلے بحث تھی کس چیز کی operating lease یا finance lease کی لیسی کے لئے بحث ہی ختم ہوگی وہ کیا کرے گا وہ write off use of asset capitalise کرے گا مطلب اس کے لئے off balance sheet lease off اور on balance sheet lease کی کہ lease or assets کی بخص میں capitalise ہوگا نہیں ہوگا یہ بحث اب ختم ہوگئی یعنی لیسی کی books میں write off use of asset یعنی کہ تمام lease lease لیسی کے لئے کیا ہیں on balance sheet lease ہیں اور وہ اس کو capitalise کرے گا تو یہ بحث کس کے لئے ختم ہوگئی یعنی previously as per ias 17 لیسی کے لئے بحث تھی کہ کہ وہ lease کو operating lease مانے یا کیا مانے finance lease مانے finance lease مانے تو capitalise کرے گا بطور asset اور اگر operating lease ماندھا تو capitalise نہیں کرے گا اب سوچئے کہ is 17 obsolete ہو گیا اس کے بدلے ifrs 16 آ گیا تو وہ لوگ جو is 17 کے حساب سے کیا follow کر رہے تھے operating lease treatment اب جس پوائنٹ سے IFRS 16 کیا ہوا apply ہوا تو ان کے لئے تمام lease کیا ہو گئی on balance sheet lease ہو گئی یعنی کہ ان کو operating leases جو continue ہیں ان کی books کے اندر اس کو ان کو capitalise کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا لیکن policy کا تو کیا آ گیا change آ گیا تو یہ کون بتایا گا یہ IFRS 16 خود بتایا گا اس میں ایک چیز ہوگی that is called transitional provision کہ جو لوگ پہلے اس 17 apply کر رہے تھے اب جب وہ IFRS 16 پہ کریں گے switch کریں گے تو ان کو switch کرنے کی حوالے سے کہا ڈیوی یہ guideline ڈیوی اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں لیکن مطلب کیا ہوا operating lease کیا تھی off balance sheet تھی capitalize نہیں تھی اور اب lease جو ہے وہ تمام کی تمام کیا ہے lastly کے لئے on balance sheet تو اس کا مطلب کل تک آپ ایک چیز کو capitalize ہی نہیں کر رہے تھے آج آپ کیا کرنے جا رہے ہیں capitalize کرنے جا رہے ہیں آج آپ asset capitalize کر کے اس کو debris shade کر رہے ہیں تو یہ آپ کے principles میں کیا آگیا فرق آگیا مطلب accounting policy کیا ہو گئی change ہو گئی اس کے بعد judgment apply کرنی ہوتی ہے judgment apply کرنے کا ماملہ کیا ہے دیکھیں بعض جگہوں پہ آپ کو decision لینا ہوتا ہے کہ ایک property آپ نے خریدی تو آپ کو judgment apply کرنی ہے اور judgment کیا ہے کہ یہ property جو آپ نے purchase کی ہے یہ property آپ کے لئے on an occupied property یعنی کہ property plant equipment ہے یا کیا ہے investment property تو یہ judgment آپ نے خود apply کرنی ہے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اس کا use کیا ہے تو جہاں پر آپ use دیکھو گے use دیکھر کہ کرو گے آپ اس کو judgment apply کرکے اس کو decide کرو گے جنب کہ آپ نے اس کو recognize کرنا ہے بطور property plant equipment یا on an occupied property بارال اس کی example ہم اور لیتے ہیں ہم اس کی ایک اور example لیتے ہیں کہاں سے اس 23 اس 23 اس 23 نے substantial period کے بارے ہیں ہر وہ asset qualifying asset ہے جو آپ نے available for use یا sale ہونے میں کیا لے substantial period but the substantial period is not defined substantial period کتنا ہے کوئی time frame ہے کیا standard نے کوئی time frame بتایا اس کا مطلب کیا ہے کیا apply کرنا ہے judgment اب judgment apply کرنے میں آپ اپنی judgment apply کر سکتے ہیں market کی practices کو کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب اس میں کیا کرے گا فال کر جائے گا other standards بعض دبعہ آپ کو اگر کہیں چیز کو difficulty ہو رہی ہو apply کرنے میں تو آپ اس کی interpretation دوسرے standards سے بھی لے سکتے ہیں اس بات کی permission Leases کے اندر ہی ہم نے یہ بات سیکھی اگر آپ کو یاد دوں Leases میں کیا بات سیکھ کہ lease کے اندر ہم جو اب lessor کے لیے operating اور finance lease decide کرتے تھے تو ہم اس میں دو باتیں اور دو باتیں کرتے تھے ہم وہ 5 یا 6 points دیکھتے تھے کہ ہم نکالتے تھے جناب کہ جو lease period ہے وہ اسٹ کی useful اور economic life کتنا پرپورشن تو اگر وہ substantial پرپورشن تھا اس کا تو ہم بولتے تھے lease فینینس فینینس یہ فینینس 75% اور چاہیے ہوتا ہے وہ change چاہیے ہوتا ہے when required by IFRS ابھی جتنی بھی